الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کا طریقہ حنفی درود شریف کی فضیلت سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے مجھ پر درود پاک کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد انوکھی سزا حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں ابن القرائبی علی رحمت اللہ القوی کہتے ہیں ایک بار مجھے احتلام ہو گیا میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں چونکہ سخت سردی کی رات تھی نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا ابھی کافی رات باقی ہے اتنی جلدی بھی کیا ہے صبح اتمنان سے غسل کر لینا میں نے فوراں نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں اور ان کو اپنے بدن ہی پر خوش کروں گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نہننگ و اجدہ مارا اگرچہ شیر نر مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے اصلاف کرام رحمہم اللہ السلام اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھلتے تھے اس سے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر محض گھر والوں سے شرم آ کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع بلکہ معاہد اللہ عز و جل نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراں غسل کر لینا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتہ اور جنب یعنی جس پر جماع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو غسل کا طریقہ حنفی بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک تین تین بار دھوئیے پھر استنجے کی جگہ دھوئیے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے پھر نماز کا سب وضو کیجئے مگر پاؤں نہ دھوئیے ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھولیجئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے خصوصا سردیوں میں اس دوران سابون بھی لگا سکتے ہیں پھر تین بار سیدھے کندھے پر پانی بھائیے پھر تین بار الٹے کندھے پر پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھولیجئے نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا سطر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت دو یا تین کپڑے لپیٹ لے کیونکہ باری کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاہد اللہ عز و جل گھٹنوں یارانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجئے کوئی دعا بھی نہ پڑیے نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں نہانے کے بعد فوراں کپڑے پہن لیجئے اگر مکروب وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے غسل کے تین فرائز نمبر ون کلی کرنا نمبر ٹو ناک میں پانی چڑھانا نمبر تھری تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا نمبر ون کلی کرنا مو میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں بلکہ مو کے ہر پرزے گوشے ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اسی طرح داڑوں کے پیچھے گالوں کی تہہ میں دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھوڑانا ضروری ہے ہاں اگر چھوڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معافے غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے نماز بھی پڑھ لی بات کو معلوم ہونے پر چھوڑا کر پانی بہانا فرض ہے پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی جو ہلتہ دانت مسالے سے جمعایا گیا یا تار سے باندھا گیا یا تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے اسی طرح کی تین کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں نمبر ٹو ناک میں پانی چڑھانا جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگان لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر اوپر کھینچیے یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا ناک کے اندر اگر رینٹ سوک گئی تو اس کا چھوڑانا فرض ہے نیز ناک کے بالوں کا دھولا بھی فرض ہے نمبر تھری تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا صل اللہ علی کا یا رسول اللہ کے اکیس حروف کی نسبت سے مرد و عورت دونوں کے لیے غسل کی اکیس احتیاطیں اگر مرد کے سر کے بال گندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے کھولنا ضروری نہیں ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت کا چھید یعنی سراخ ہوا اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے وضو میں صرف ناک کی نت کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں بھووں موچھوں اور داڑی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے کان کا ہر پرزہ اور اس کے سراخ کا موں دھوئیں کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر پانی بہائیں تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے موں اٹھائے بغیر نہ دھولے گا ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں بازو کا ہر پہلو دھوئیں پیٹ کا ہر ذرہ دھوئیں پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں ناف میں بھی پانی ڈالیں اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں جسم کا ہر رنگتہ جڑ سے نوک تک دھوئیں ران اور پیڑو یعنی ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانہ یاد رکھیں دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں خصوصا جب کھڑے ہو کر نہائیں رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں ذکر و انسیین یعنی فوتوں کے نیچلی سطے جوڑ تک اور انسیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک دھوئیں جس کا خطنہ نہ ہوا وہ اگر کھال چڑ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئیں اور کھال کے اندر پانی چڑھائیں مصورات کے لیے چھ احتیاطیں نمبر ایک دھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر پانی بہائیں نمبر دو پستان اور پیٹ کے جوڑ کی لکیر دھوئیں تمتری فرج خارج یعنی عورت کی شرم کا کے باہر کے حصے کا ہر گوشہ ہر ٹکڑا اوپر نیچے خوب احتیاط سے دھوئیں نمبر فور فرج داخل یعنی شرم کا کے اندرونی حصے میں انگلی ڈال کر دھونا فرض نہیں مستحب ہے نمبر فائیو اگر حیز یا نفاظ سے فاری ہو کر غسل کریں تو کسی پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے نمبر سکس اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھوڑانا فرض ہے ورنہ غسل نہیں ہوگا ہاں مہندی کے رنگ میں حرج نہیں زخم کی پٹی زخم پر پٹی وغیرہ بندی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مساح کر لینا کافی ہے نیس کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دے ہو تو اس پورے عضو پر مساح کر لیجئے پٹی ضرور سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا اگر ضرور سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو مثلاً بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازو کی گولائی میں باندھی ہے جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہوا ہے تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے مگر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مس کر لینا کافی ہے بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا غصل فرض ہونے کے پانچ اسباب نمبر ون منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدہ ہو کر عزو سے نکلنا نمبر ٹو احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا نمبر تھری شرم گاہ میں حشفہ یعنی سپاری داخل ہو جانا خواہ شہوت ہو یا نہ ہو انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غصل فرض ہے نمبر فور حیض سے فارغ ہونا نمبر فائف نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا نفاس کی ضروری وضاحت اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت چالیس دن تک لازمی طور پر ناپاک رہتی ہے یہ بات بلکل غلط ہے نفاس کی تفصیل ملائزہ ہو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن ہے یعنی اگر چالیس دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو مرض ہے لہذا چالیس دن پورے ہوتے ہی غسل کر لے اور چالیس دن سے پہلے بند ہو جائے خواہ بچے کی ولادت کے بعد ایک منٹ ہی میں بند ہو جائے تو جس وقت بھی بند ہو غسل کر لے اور نماز و روزہ شروع ہو گئے اگر چالیس دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ گیا تو شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے شمار ہوں گے مثلاً ولادت کے بعد دو منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا اور عورت غسل کر کے نماز روزہ وغیرہ کرتی رہی چالیس دن پورے ہونے میں فقط دو منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا تو سارا چلہ یعنی مکمل چالیس دن نفاس کے ٹھیریں گے جو بھی نمازیں پڑھیں یا روزے رکھے سب بیکار گئے یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض و واجب نمازیں یا روزے قضا کیے تھے تو وہ بھی پھر سے ادا کرے پانچ ضروری احکام نمبر ایک منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا نمبر ٹو اگر منی پتلی پڑ گئی اور پشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے قطرے نکل آئے غسل فرض نہ ہوا وضو ٹوٹ جائے گا نمبر تری اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل فرض نہیں نمبر فور نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے قبل ہی نماز پوری کر لی اب خارج ہوئی تو نماز ہو گئی مگر اب غسل فرض ہو گیا نمبر فائف اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے یہ گناہ کا کام ہے حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے ایسا کرنے سے مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ بالآخر آدمی شادی کے لائق نہیں رہتا مشتزنی کا عذاب میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کی خدمت میں ارز کیا گیا ایک شخص مجلوق یعنی مشتزنی کرنے والا ہے وہ اس فعل سے نہیں مانتا ہے ہر چند اس کو سمجھایا ہے آپ تحریر فرمائیں اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کو کیا دعا پڑھنا چاہیے جس سے اس کی عادت چھوڑ جائے ارشادِ آلہ حضرت وہ گناہگار ہے عاصی ہے اسرار کے سبب مرتقیبِ قبیرہ ہے فاسق ہے حشر میں ایسوں کی یعنی مشتزنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابن یعنی حاملہ اٹھیں گی جس سے مجمع آدم میں ان کی رسوائی ہوگی اگر توبہ نہ کریں اور اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے جسے چاہے اور عذا فرماتا ہے جسے چاہے اسے چاہیے کہ لاحول شریف کی کسرت کرے اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراں دل سے متوجہی بخدا عز و جل ہو کر لاحول پڑھے نمازِ پنجگانہ کی پابندی کرے نمازِ صبح کے بعد بلا ناغہ سورة الاخلاص شریف کا برد رکھے واللہ تعالیٰ عالم شجرہِ اتاریہ صفحہ سولہ پر ہے ہر صبحوں سورة الاخلاص گیارہ بار پڑھے اگر شیطان ما لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے بہتے پانی میں غسل کا طریقہ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے تین بار دھونے ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں اس کی بھی ضرورت نہیں کہ آدھا کو تین بار حرکت دے اگر تعالیٰ وغیرہ ٹھیرے پانی میں نہایا تو آدھا کو تین بار حرکت دینے سے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی تین بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی برسات میں یا نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھیرے پانی میں حرکت دینا تین بار دھونے کے قائم مقام ہے وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کھلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا فوارہ جاری پانی کے حکم میں ہے فتاوہ اہل سنت غیر متبوع میں ہے فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھیرا تو تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی چراچے در مختار میں ہے اگر جاری پانی یا بڑے حوز یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھیرا تو اس نے پوری سنت ادا کی یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھ اگر آپ کے ہمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف مو کر کے ننگے نہانے میں مو یا پیٹ قبل شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی استنجا خانے میں بھی اسی طرح احتیاط فرمائیے طبلے کی طرف مو یا پیٹ ہونے کا معنی یہ ہے کہ پیت الیس یعنی فورٹی فائیو درجے کے زاویے کے اندر اندر ہو لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ فورٹی فائیو ڈگری کے زاویے یعنی انگل کے باہر ہو اس مسئلے سے اکثر لوگ نا واقف ہیں و سی کا رخ درست کیجئے مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے و سی اور فوارے کا رخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرمالی جئے زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ و سی قبلے سے نائنٹی کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھرنے کے مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے کچھ نیکیاں کمال جلد آخرت بنا لے بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا کب کب غسل کرنا سنت ہے جمعہ عید الفطر بطر عید عرفے کے دن یعنی نوز الحجت الحرام اور احرام بانتے وقت نہانا سنت ہے کب کب غسل کرنا مستحب ہے نمبر وقوف عرفات نمبر وقوف مزدلف نمبر ثری حاضری حرم نمبر حاضری سرکار آغم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر سکس دخول منا نمبر سیون جمروں پر کنکریاں مارنے کے لئے تینوں نمبر ایٹ شب براعت نمبر نائن شب قدر نمبر ٹین عرفہ کی رات نمبر الیون مجلس میلاد شریف نمبر ٹول دیگر مجالی سے خیر کے لئے نمبر تھرٹین مردہ نہلانے کے بعد نمبر فورٹین مجنون یعنی پاگل کو جنون یعنی پاگل پن جانے کے بعد نمبر ففٹین غشی سے افاقے کے بعد نمبر سکسٹین نشا چاہتے رہنے کے بعد نمبر سیونٹین گناہ سے توبہ کرنے نمبر ایٹین نئے کپڑے پہننے کے لئے نمبر نائنٹین سفر سے آنے والے کے لئے نمبر ٹوئنٹی اس نحاضہ کا خون بن ہونے کے بعد نمبر ٹوئن نماز کسوف و خصوف نمبر ٹوئنٹی نماز استسقا کے لئے نمبر ٹوئنٹی خوف و تاریخی اور سخت آندھی کے لئے نمبر ٹوئنٹی فور نمبر ڈبل بارہ بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس زگے لگی ہے ایک غسل میں مختلف نیتیں جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا سب ادا ہو گئے سب کا سوا ملے گا جنوب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی سب ادا ہو گئے اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے بارش میں غسل لوگوں کے سامنے سطر کھول کر نہانا حرام ہے بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید رنگین موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا لباس تنگ ہو یا زور سے ہوا چلی یا بارش یا ساحل سمندر یا نہر وغیرہ میں اگرچہ موٹے کپڑے میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ ستر کے کسی کامل عضو مثلا ران کی مکمل گولائی کی حیعت یعنی ابھار ظاہر ہو جائے ایسی صورت میں اس مخصوص عضو کی طرف دوسرے کو نظر کرنے کی اجازت نہیں یہی حکم تنگ لباس والے کے ستر کے ابرے ہوئے عضو کامل کی طرف نظر کرنے کا ہے ننگے نہتے وقت خوب احتیاط حمام میں تنہا ننگے نہائیں یا ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رندہ ظاہر ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں طبلی کی طرف مو یا پیٹ مت کیجئے غصل سے نزلا بڑھ جاتا ہو تو زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کیجئے ناک میں پانی چڑھ آئیے اور گردن سے نہ آئیے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے غصل ہو جائے گا بعد سہد سر دھوڑا لیے پورا غصل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں بالٹی سے نہتے وقت احتیاط اگر بالٹی کے ذریعے غصل کریں تو احتیاطا اسے تپائی یعنی اسٹول وغیرہ پر رکھ لیجئے تاکہ بالٹی میں چھینٹے نہ آئیں نیز غصل میں استعمال کرنے کا مقبئی فرش پر نہ رکھئے بال کی گرے بال میں گرے پڑ جائے تو غصل میں اسے کھول کر پانی بہانا چھونے کے دس مسائل نمبر جس پر غصل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن پاک چھونا بے چھوے زبانی پڑھنا کسی آیت کا لکھنا آیت کا تعویز لکھنا لکھنا اس صورت میں حرام ہے جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے اگر کاغذ کو نہ چھوے تو لکھے ہو حرام ہے موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویز کو پہننے یا چھونے میں مزائقہ نہیں نمبر اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غصل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں نمبر تری اسی طرے کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے نمبر فور قرطے کی آستین دو پٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونہ اس کے کندے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب چیزیں اس چھونے والے کے تابع ہیں نمبر فائیو قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لیے الحمد للہ رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت سورة الفاتحہ یا آیت کرسی یا سورة الحشر کی آخری تین آیات پڑھیں اور ان سب سورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں نمبر سکس تین قل بلا لفظ قل بنیت سنا پڑھ سکتے ہیں لفظ قل کے ساتھ سنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے بغیر چھوے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مزائقہ نہیں نمبر ایٹ جس برطن یا کٹورے پر سورة یا آیت قرآن لکھی ہو بے وضو اور بے غسل کو اس کا چھونا حرام ہے نمبر نائن اس کا استعمال سب کے لئے مکروح ہے ہاں خاص بنیت شفا اس میں پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں حرج نہیں نمبر ٹین قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی دوسری زبان میں ہو اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کاسا حکم ہے بے وضوع یا وہ جس پر غسل فرض ہو ان کو فق تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروح ہے اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگر چھے اس کو پہنے یا اوڑے ہوے ہو تو مزائقہ نہیں مگر آیت قرآن یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے بے وضوع اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات اور رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمائیں کہ عموماً ان میں آیات و ترجمے شامل ہوتے ہیں نہ باقی کی حالت میں درود شریف پڑھنا جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں کا دھونا ضروری ہے پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی بچہ کب بالغ ہوتا ہے لڑکہ بارہ سال اور لڑکی نو برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ نہ ہوں گے اور لڑکہ لڑکی دونوں ہجری سن کے اعتبار سے پنگرہ برس کی کامل عمر میں ضرور شرعن بالغ بالغ ہے اگرچہ آثار بلغ یعنی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہوں ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائے یعنی خواہ لڑکے خواہ لڑکی کو سوتے خواہ جاگتے میں انزال ہو یعنی منی نکلے یا لڑکی کو حیز آئے یا جمع سے لڑکا کسی لڑکی کو حاملہ کر دے یا جمع کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالغ بالغ ہیں اور اگر آثار نہ ہو مگر وہ خود کہیں کہ ہم بالغ بالغ ہیں اور ظاہر حال ان کے قول کی تقذیب نہ کرتا یا جھٹلاتا نہ ہو تو بھی بالغ بالغ سمجھے جائیں گے اور تمام احکام بلوگ کے نفاس پائیں گے اور لڑکے کے داڑی موچ نکلنا یا لڑکی کے پستان یعنی چھاتی میں ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں کتابیں رکھنے کی ترتیب نمبر قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھئے پھر تفسیر پھر حدیث پھر فق پھر دیگر اسلامی کتابیں نمبر کتاب پر کوئی دوسری چیز یہاں تک کلم بھی مت رکھئے بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھئے اوراق میں پڑیا باندھنا نمبر مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا جس دسترخان یا بچھونے پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو ان کا استعمال منعہ ہے نمبر ہر زبان کے حروف تحجی کا عدب کرنا چاہیے تفسیر معلومات کے لیے فیضان سنت کے باپ فیضان بسم اللہ صفحہ ون تھرٹین سے صفحہ ون ٹوئنٹی تھری تک متعالہ فرمالی جئے نمبر مسلح کے کونے میں عموماً کمپنی کے نام کی چٹ سلائی کی ہوئی ہوتی ہے اس کو نکال دیا کریں مسلح پر کعبت اللہ شریف کی تصویر ایسے مسلح جن پر کعبت اللہ شریف یا گمبد خزرہ بنا ہوا ہو ان کو نماز میں استعمال کرنے سے مقدس شبی پر پاؤں یا گھٹنا پڑھنے کا امکان رہتا ہے لہذا نماز میں ایسے مسلح کا استعمال کرنا مناسب نہیں وسوسوں کا ایک سبب غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم روف الرحیم علیہ افضل صلات والتسلیم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے اور فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں تیمم کا بیان تیمم کے فرائز تیمم میں تین فرض ہیں نمبر نیت نمبر سارے مو پر ہاتھ پھیرنا نمبر تری کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا تیمم سیکھ لو کے دس خروف کی نسبت سے تیمم کی دس سنتیں نمبر بسم اللہ شریف کہنا نمبر دو ہاتھوں کو زمین پر مارنا نمبر تری زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا نمبر فور انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا نمبر فائی ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو نمبر سکس پہلے موں پھر ہاتھوں کا مسح کرنا نمبر سیون دونوں کا مسح پیدر پہ ہونا نمبر ایٹ پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا نمبر نائن داڑی کا خلال کرنا نمبر ٹین انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ گبار پہنچ گیا ہو اگر گبار نہ پہنچا ہو مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر گبار نہ ہو تو خلال فرض ہے خلال کے لئے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں تیمم کا طریقہ حنفی تیمم کی نیت نیت دل کے ارادی کا نام ہے زبان سے بھی کہنے تو بہتر ہے مثلا یوں کہیے میں بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لئے تیمم کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم مثلا پتھر چونہ اینٹ دیوار مٹی وغیرہ ہو مار کر لوٹ لیجئے یعنی آگے بڑھائیے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت مسح کیجئے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ چار انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھئے اور انگلیوں کے سیروں سے کونیوں تک لے جائیے پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مس کی جائے اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مس کی جائے اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مس کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے مگر سنت کے خلاف ہوا تیمم میں سر اور پاؤں کا مساح نہیں ہے میرے آلہ حضرت کی پچیسویں شریف کے پچیس حروف کی نسبت سے تیمم کے پچیس مدنی پھول جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہو نہ پگلتی ہو نہ نرم ہوتی ہے وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے اس سے تیمم جائز ہے ریتا چونہ سرما گندگ پتھر یعنی ماربل زبرجد فیروزہ عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو پکی ایٹ چینی یا مٹی کے برطن سے تیمم جائز ہے ہا اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا تے ہو جو جن سے زمین سے نہیں مثلا کانج کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں عموما چینی کے برطن پر کانج کی تے چڑی ہوتی ہے اس سے تیمم نہیں ہو سکتا جس مٹی پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو نہ یہ ہو کہ صرف خوشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو زمین دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر نا پاک ہو جائے پھر دھوک یا ہوا سے سوک جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے اس کا اعتبار نہیں اگر کسی لکڑی کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کی اس سے تیمم جائز ہے مگر اس پر آئل پینٹ پلاسٹک پینٹ اور میٹ فینش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور کا صحیح اندیشہ ہو یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں اگر اتنا اب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لئے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے بعد میں عیادہ کرے سے غائب ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراں تیمم کر اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کر لے اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لئے پاک مٹی تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر نماز پڑھنی ہوگی وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے جس پر غسل فرض ہے اس کے لئے ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لئے دو تیمم کریں بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے دونوں ہو جائیں گے اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیممم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیممم ٹوٹ جاتا ہے عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہو تو نکال لے ورنہ پھول کی جگہ مسحہ نہیں ہو سکے گا ہوٹوں کا وہ حصہ جو عادتا مو بن ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر مساح ہونا ضروری ہے اگر مو پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہوٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مساح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا انگوٹھی گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے اسلامی بہنے بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹھا کر ان کے اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنی ہوگی مدنی مشورہ وضو کے احکام سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کا مطبوع وضو کا طریقہ اور نماز سیکھنے کے لیے رسالہ نماز کا طریقہ کا متعلہ مفید ہے یا رب مصطفی ہمیں بار بار غسل کے مسائل پڑھنے سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم